اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست یونس راجبوت امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین میں جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے تو بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یونس ہی لوگ تو پائک پر جا رہا ہوں بہت زیادہ گرمی ہے تو ناظرین میں انشاءاللہ ہر جمعہ جاتا ہوں تو مجھے ملت مسجد کے جو ہے نا وہ مولانا صاحب ہے مولانا تارک ندیم صاحب ان کا بیان بہت اچھا لگتا ہے جمعہ تو ہماری مسجد میں بھی ہوتا ہے لیکن میں اتنی دھوب میں اتنی گرمی میں ان کا بیان سننے جاتا ہوں تو ان کا بیان مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آج میں ان کا بیان سننے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ کو مسجد کا بھی وزت کروائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ مسجد اتنی پیاری ہے اور کن کم ابھی آن سننے جا رہا ہوں تو ابھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں موسیقی تو ہم تعالیٰ فرماتے ہیں شہید زندہ ہے اور میں ملا تکولو لی میں یکتر فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں مردہ ہم کہو بل آیا ہم ولا گلا تشعود اب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے یہ مقوب لوگ ہیں یہ شعوریں ہیں ہاں یہ شعوریں نہیں ہیں اور دوسرے مقام میں فرمایا بل آیا ہم انتہ ابی ابن یک سبیل شہید زندہ ہے اور اللہ کے عام ان کو امتہ بسک دیا جانا ہے تمہارے تود کی سبیلوں کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس تو جنر کی تود کی نہرے ہیں تمہارے ان حدوے مانوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے بل آیا ہم نائمتا ناظرین میں نے جمعہ پڑھ لیا ہے تو ناظرین یہ اب میں اپنا جوتا اٹھانے لگا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنا جوتا یہاں پر کیوں رکھتا ہوں بل آیا ہم بل آیا ہم بل آیا ہم جوتا تو اسی وجہ سے جوتا وہاں پر رکھتا ہوں ورنہ جتنا رف میرا جوتا ہے کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا تو یہ ہی آپ کو جو ویڈیو میں نے بنای ہے وہ آپ کو یہی دکھانے کے لیے ویڈیو بنای تھی کہ میں جو ہے وہ مکانت پرداشت نہیں کرتا جوتا خراب ہو جاتا ہے تو جناب جوتا ایسے ہوتا ہے جب باہر نکلتے ہیں جیسے بندہ گندم نکال کے نہیں آیا ہوتا وہیسے کہ جوتا ہو جاتا ہے ہم نے جمعہ پڑھ لیا ہے تو ہم میں کھانا کھاؤں گا انشاءاللہ گھر جا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو کھانا کھاؤں گا اس کے بعد میں جانا ہے والدہ کی قبر پر تو انشاءاللہ ادھر جاؤں گا تو جڑے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ تو ہم میں بس کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں جمعہ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے قبرستان جانا ہے انشاءاللہ آپ کو ادھر کا بھی ویزر کروائیں گے جی ناظرین میں نے کھانا شانا کھا لیا تھا تو اب میں جا رہا ہوں قبرستان والدہ کی قبر پر جا رہا ہوں تو ہر جمعہ پر میں نے جانا ہوتا ہے اپنی والدہ کی قبر پر تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت سکون ملتا ہے تو میں سب بانچوں سے جن کی والدہ حیات ہے آپ ان کی قدر کریں اور ان کی جو ہے وہ تو کتمت کریں رات تو ٹائنگے دبا کر کتمت کر کے سویا کریں تو جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی وہ اگر تو ان کے شہر میں ہی ان کی خیلو بکے شہر ہو گیا گاؤں ہو گیا اس کا گاؤں ہے اگر قبرستان ہے اس کی والدہ وہ اسی قبر میں تفن ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ روز جائیں ہر روز بھیلا ناگا جائیں تو جو پرس کر لے گا جیسے میں ہوں میرا شہر ہے آری والا اور مجھے بارہ کلومیٹر کر کے جانا پڑتا ہے تو میں چمے کو چمے جاتا ہوں نہ جانے سے جانا بہتر ہے میں ہر چمے جاتا ہوں اور اپنی والدہ کی قبر پر فادیا خانی کرتا ہوں اور ان سے ملاقات کرتا ہوں مجھے بہت ملی سکون ملتا ہے آپ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو بندہ اللہ نے اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے تو اسے مقبول حج کا سواب ملتا ہے تو آپ بھائی بھی جائے کریں قبر پر اور مقبول حج کا سواب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں سعودیہ میں تو اس حج کا آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ وہ حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ حج جو ہے یہ مقبول حج ہے اپنی والدہ کی قبر پر جانا فادیا کرنا تو یہ مقبول حج کا سواب ہے تو ناظرین میں ہمیشہ کی طرح آپ کو بلوپ بھی دکھاتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک اچھی باتوں سے اگاہی دیتا ہوں انفرمیٹری ویڈیو بھی لے کے آتا ہوں انفرمیٹری ویڈیو بھی لے کے آتا ہوں اور اپنے بلوگ بھی دکھاتا ہوں تو ناظرین میں اب جا رہا ہوں اپنی والدہ کی قبر پر تو دستے میں ہوں تو انشاءاللہ میں ادھر جا کے آپ سے اپنے پتھتا ہوں کہ وہاں مانوں گا وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو سب سے دکھاؤں گا کیسے دعا کر دیں گے اور کیسے والدہ کی قبر مل جانا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ دکھاوا کر رہا ہوں میں سب کچھ جو ہے وہ بلوگ جو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا ہوں میں کچھ دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا مرسلز میں دکھا پڑھنے گیا وہ دکھایا آپ کو یا وہ میں دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ انتی سوچ ہے یہ ٹینشن میری نہیں ہے یہ ٹینشن انتی ہے تو یہ بھائی اگر یہ یہ سوچ چھوٹتی ہے تو ایسی سوچ جو رکھتے ہیں وہ یہ سوچ کو بھی قطوع کریں تو میں صرف اور صرف اپنا ویلوگ دکھاتا ہوں اپنے ویلوگ دکھاتا ہوں آپ کو اپنے ویلوگ دکھاتا ہوں تو مجھے کوئی سروکھار نہیں ہے بھائیوں کے جو وہ سوچے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیسے وہاں پر باتے کھانے کرنی ہیں اور جب جانا ہے تو وہ کس طرح اپنی والدہ سے ملاقات کرنی ہے سوچوں چلتے ہیں اب خبرستان کی طرف دی ناظرین اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اپنی والدہ کی قبر پر آنا ہے تو جیسے ہم پیروں کو یا کسی دربار پر جا کے ان کے مزاروں پر سجدے کرتے ہیں اور ان کے مزاروں پر جا کر نفل و نوافل ادا کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ نفل و نوافل ادا کریں لیکن جب آپ کسی پیر کو پوچھتے ہیں یا کسی پیر یا کوئی بھی بابا ہے اس کے جو دربار پر آپ جاتے ہیں تو اگر آپ اس کو والدین کو اگر آپ سجدہ کریں والدین کی قبر پر جا کر اگر ان کو سجدہ کریں تو آپ کا سب سے بڑا پیر آپ کا والد اور آپ کی والدہ ہے اور اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو بہت ہی سمجھنے والی یہ بات ہے تو آپ امید ہے کہ آپ میری اس بات پر غروف فکر کریں گے کہ آپ جو ہے پیرو مریدی جو جس کے پیچھے پڑے ہیں تو اس کی بجائے آپ اپنے والدین اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں اگر مر چکے ہیں تو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خانی کریں اور انہی کی قبر پر جا کر سجدہ کریں یا ان کو ان کے قدموں کی طرف جا کر ان کے قدموں کو چومیں مر چکے ہیں 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 終ap مر چکے ہیں مر چکے ہیں مر چکے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس وجہ سے دکھایا ہے کہ سب بھائیوں کو پتا چلے کہ جو پیروں کو سجدہ کرتے ہیں یا جو جاگے کسی دربار پر سجدہ کرتے ہیں اسی طرح جس طرح میں نے سجدہ کیا ہے اور دعا مانگی ہے اپنی والدہ کی قبر پر آ کر آپ پہ یہ دور آ کر دعا مانگا کریں تو جیسا کہ آپ کو میں نے اپنا ویلوگ بھی دکھایا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ قبرستان بھی دکھا رہا ہوں تو آپ اگر اس قبرستان میں آئیں گے تو آپ کو ایک دلی سکون بھی ملے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس قبرستان میں کون سے ایسے لوگ دفنائی ہوئے ہیں جو ہمارے پچھلے دنوں میں ہمارے عزیز ہوتے تھے لیکن اگر ہم یہاں پر آئیں گے تو ہمیں ایک احساس ہوگا ہمارے اندر ایک اسلام اجاگر ہوگا لیکن ہم کبھی بھی اس طرح نہیں آتے درباروں پر جاتے ہیں پیروں کے پاس جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان چیزوں پر ہم فوکس نہیں کرتے تو ہمیں کرنا چاہیے ان چیزوں پر فوکس تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا یہ کوئی میں آپ کو دکھا نہیں رہا دکھانے کے لیے انہیں کچھ بھی نہیں کر رہا پس ان بھائیوں کو یا اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح اپنی والدہ کی قبر پر آئیں اور اپنے والدہ کے قدموں کو چومیں ٹھیک ہے تو سجدہ نہیں کرنا قدموں کو چومنا ہے آپ نے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ رنگ بھاگ لگائیں گے آپ کو انشاءاللہ اور ترقی کی طرف آپ کامزن ہوں گے اور آپ کے رزق میں خوب خوب برکت ہوگی تو جیسے کہ لوگ بھی آپ نے دیکھا اور میں نے آپ کو کچھ پروف دکھائی کہ کس طرح کرنا چاہیے تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری اس بات کو فولو کریں گے تو ضرور اس بات کو فولو کیجئے گا تو میں انشاءاللہ چلتا ہوں گھر آپ نے تو انشاءاللہ میں نے جانا ہے اور اب جا کے اپنی کیا اسے کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں چھپا رستا ہوں میں سب کچھ آپ کے سامنے شو کرواؤں گا میں ہر کام کرتا ہوں ہر فن مولا ہوں تو آج میں فری تھا اس کے بعد میں نے جانا ہے گھر جانا ہے اور اس کے بعد ویڈیوز ہیں کچھ ایڈیٹنگ کرنی ہے اور پوسٹیں تیار کرنی ہے کچھ بھائیوں کے مجھے یہ میسیجز آئے تھے کہ یہ پوسٹیں تیار کر دیں یو پیل لیگ ہو رہی ہے اس کے پوسٹیں تیار کرنی ہے میں نے اس کے بعد ویڈیو کچھ ایڈیٹنگ کرنی ہے انٹریوز ایڈیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر شام اثر کے بعد انشاءاللہ میں انجوائیمنٹ کے طرف جاؤں گا ٹک ٹک بنائیں گے اتر جا کر کے انٹا ڈیڈ گا انٹا انجوائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے سو ملاقات ہوگی انشاءاللہ شام میں یہ میں نا ہم آم پہ پہنچ گیا ہوں تو یہ جو ہم آم میں ہم وہاں پہ شرافت بھائی ہیں وہاں سے قبرستان سے آیا ہوں تو سیدھا ایدھر شرافت بھائی کے پاس آیا ہوں خط کروانے کے لئے آپ کو پتا ہے ٹائم تو ہوتا نہیں ہے خط کروانے کا تو آج یہاں پر خط کروانے آئے ہیں اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ رستے میں چھتی سو ہم آم آتے ہیں لیکن ان کو اگنور کر کے میں یہاں پر آتا ہوں خط کروانے کے لئے تو خط پہ کتنے لگتے ہیں سو روپے لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتا ہے کہ وہ سو روپے دے کہ میں کہیں سے بھی خط کروا سکتا ہوں تو ان کی محبت کی خاطر ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہ جناب سیب بھائی ہیں تو بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن کام تو اچھا کرتے ہیں لیکن ہمارا جب کام نہیں کریں گے تو ہم ہی نہیں اچھا کہیں گے ہی نہیں تو یہ اگر آج ٹائم دے دیں تو ہم ٹائم سے فارغ ہو جائیں گے اور جو ہے نا وہ اپنے دوسرے کام کا آج کو رمہ دمہ کر سکیں گے شرافت بھائی کے پاس آئے تھے شرافت بھائی مہمان چھوڑنے گئے ہیں مہمان میں رکھے آلتا وہ سسرال والے تھے تو شاید ہو سکتا ہے کہ سسرال والے ہوں سیف انصر ہے لگتا سسرال والے ہی ہیں یہاں میں کٹنگ کروانے آیا ہوں یار کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور ہم آم والے کے پاس چلے جائیں تو ایک ہی بات ہے ڈاکٹر نے اپنی مرضی سے چیک کرنا ہے اور ہم آم والے نے اپنی مرضی سے کٹنگ کرنی ہے دونوں سے بھی ٹائم لینا پڑتا ہے اس لئے ہم نے اپنے ہم آم والے کا نام جو ہے نا وہ ڈاکٹر رکھا ہوا ہے تو اس سے ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے لیکن ٹائم لینے کے بعد بھی ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہم سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں صاحب بھائی بھی بہت محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو بہت ہی اچھا خط کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں اور ان کا جو سٹائل ہے نا وہ سارے ہم آم سے ڈیفرنٹ ہیں سٹائل ڈیفرنٹ کیوں ہیں ان کے اندر محبت اور خلوص بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے بہت ہم محبت اور خلوص کے بھوکے ہیں بھائی تو یہ اب ہم خط کروائیں گے خط کروانے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ خط ہوتا کیسے ہے اور میں خط کیسے کرواتا ہوں ابھی آپ کو صاحب بھائی میرا خط کر کے دکھائیں گے صاحب بھائی آجائیں اب آپ بھائی آجائیں گے